دوستو گد کو ماس کھانے والے مردہ خور پرندوں کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ گد مرے ہوئے جانروں کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں دوستو گد کی نظر بھی بہت تیز ہوتی ہے یہ پرندہ فضاء میں اڑتے ہوئے چار کلومیٹر دور زمین پر مجود اپنے شکار کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے اس کے علاوہ ان پرندوں کی سونگنے کی طاقت بھی کمال کی ہوتی ہے ترکی ویلچر ایک ایسا گد ہے جس کی سونگنے کی طاقت باقی گد سپیشیز کے مقابلے میں سب سے تیز ہوتی ہے اور یہ 1.6 کلومیٹر کے ڈسٹینس سے ہی مردہ جانور کی سمیل محسوس کر لیتا ہے گد مینلی ٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں اولڈ ورلڈ ویلچر جو کہ افریقہ اور یورپ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں اور نیو ورلڈ ویلچر جو موسلی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں گد کا وزن عام طور پر 5 ٹو ٹین کیجی کے اراؤنڈ ہوتا ہے گد دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک اور ننگی کھپڑی والے ہوتے ہیں گد کے پروں کا سائز ٹو میٹر کے اراؤنڈ ہوتا ہے دوستو گد کے پنجے ناخون اور ایون چوچ باقی پرندوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے کیونکہ ان کی یہ پار صرف مردہ اور کمزور جسم کو کھانے کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں گد سب سے اونچی اڑان اڑنے والے پرندوں میں شامل کیے جاتے ہیں گد کی آج تک کی سب سے اونچی اڑان سیتیس ہزار فیٹ ہے اور یہ اونچائی نارمل اونچائی سے کافی زیادہ ہے اس اونچائی پر پہنچنے پر اکسیجن کی کمی کی وجہ سے موسلی پرندیں مر ہی جاتے ہیں ویلچر سکٹی فائل کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فضاء میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے گد شکار کی تلاش میں کئی ہزار کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ ہوا کی ڈائریکشن میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی زیادہ انرجی ویسٹ نہیں ہوتی گد کے بارے میں جو امیزنگ فیکٹر وہ یہ ہے کہ گد مردہ جانوں کو کھاتے ہیں جس سے محول میں بیماریاں پیدا ہونے کی چانسز کئی پرسنٹ تک کم ہو جاتے ہیں زیادہ تر گد مردہ اور گلے سڑے ماس کو کھانا پسند کرتے ہیں لیکن کئی گد ایسے بھی ہوتے ہیں جو مردہ اور گلے سڑے ماس کو کھانا پسند نہیں کرتے یہ گد مچھلی انجین افروت اور کئی طرح کے چھوٹے پرندوں کو کھانا پسند کرتے ہیں بیرڈ ویلچر ایسی گد ہوتے ہیں جو اپنے شکار کی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہڈیاں کھانا ہی پسند کرتے ہیں دوستو موصلی گد دیکھنے میں باز صورت ہی ہوتے ہیں بٹ کنگ ویلچر ایک ایسا گد ہے جو تمام گد میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے گد بڑے بڑے درختوں کے اوپر اپنا گھنسلہ بنانا پسند کرتے ہیں مادہ گد دو سے تین انڈے دیتی ہے گد کا لائف پیریڈ دس سے تیس سال کے درمیان کا ہوتا ہے جیسے بلیک ویلچر دس سال تک زندہ رہتے ہیں اور کنگ ویلچر تیس سال تک زندہ رہتے ہیں دوستو ہمارے محول کو سافتہ رکھنے میں ویلچر بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں بٹ ان کے بے وجہ شکار کی وجہ سے گیت کی بیس کے اراؤنڈ اکسرام بچ گئی ہیں جو کہ ہمارے محول کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں تھوڑی سی بھی محنت نظر آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام نیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے